حضرت کچھ وضاحتیں آپ سے غیب کے علم کی اور اس کی ڈائیمنشنز کی لینا چاہتا ہوں کہ یہ روح کا پروگرام ہے تو اس سے متعلق کچھ باتیں ایسی ہیں معاشرے میں پھیلی ہوئی کہ مثال کے طور پر ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایک بزرگ ہیں تھے ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس ملک الموت آیا اور اس نے کہا کہ آپ اپنی روح یہاں قبض کروانا چاہتے ہیں یا مدینے میں انہوں نے کہا مدینے میں تو پھر آپ نے اپنا رخت سفر باندھا اور مدینے پہنچ گئے اور وہاں آپ کی روح قبض ہوئی تو حضرت اس میں کیا حقانیت ہے اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ تو مقاماتِ ولایت ہیں ولایت و معرفت کے مقامے اللہ کے قرب کے یہ نظارے ہیں اللہ اپنے بندوں کے ساتھ اپنا الگ الگ رنگ کا تعلق رکھتے ہیں جیسے گلدستے میں پھول ہر رنگ کا ہوتا ہے تو یہ علیاء اللہ کے اللہ کے ساتھ خاص اپنے ایک تعلق ہیں اور ہر ایک ولی کا تعلق اپنی نویت کا ہوتا ہے جیسے انبیاء کا تعلق مختلف نویتوں کے ہیں حضرت موسیٰ کا کلیمی کا تعلق تھا حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا خلیلی کا تعلق تھا حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا روحی کا تعلق ہے محمد الرسول اللہﷺ کا حبیبی کا تعلق ہے تو اپنے پر رنگ کے تعلق جیسے انبیاء کے ہیں اسی طرح اولیاء کے اندر مختلی رنگ ہے ہر رنگ کے ولی ہیں تو الگ الگ رنگ کے تعلقات ہیں اس میں یہ بھی ایک ایسا تعلق کہ وہ اس کی موت کا وقت جو ہے کیونکہ موت جس وقت جس جگہ ہونی ہوتی وہی ہوتی ہے اب وہ وقت جو ہے وہاں مدینہ کا ان کا لکھا ہے اب لیکن ان کو اعزاز کے طور پہ اعزاز کے طور پہ اللہ تبارک و تعالی اگر یہ مقام دیا کہ آپ یہاں مرنا چاہتے ہیں یا مدینہ میں اور اللہ کی تقدیر کے نوشتے ہیں ان کو خبر ہے کہ یہ مدینہ کی بات کریں گے کہ جی میں مدینہ میں وہ کہا چلو جی مدینہ پہنچیں مدینہ پہنچیں وہاں روح قبض ہو گئی تو اللہ تعالی نے ان کو وہاں اور اگر یہ فرشنہ نہ بھی آتا تو بھی ایسے اسباب بنتے ہیں کہ یہ مدینہ تبہ پہنچ جاتے اور وہاں روح قبض ہو جاتی تو یہ ایسے واقعہ موجود ہے حدیث میں بھی تو یہ اپنے ہر رنگ کے ہیں اولیاء اللہ کے ساتھ محبت کے نظارے تو اسی کے مطابق اللہ ان کو ڈیل کرتے ہیں